آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں بیسائل مین ڈاکٹر اے بی جے عبدالکلام کے بارے میں کچھ ایسی روچک باتیں دوستوں جو آپ نہیں جانتے ہوں گے آئیے دیش کے مہان راشتر نرماتہ کے بارے میں جانے کچھ بے حد روچک باتیں نمبر ون ڈاکٹر عبدالکلام وہی ویقتی تھے جو بننا تو پائلٹ چاہتے تھے لیکن کنی کارنوں سے وہ پائلٹ نہیں بن پائے پھر ہار نہیں مانتے ہوئے جیون نے ان کے سامنے جو رکھا انہوں نے اسے ہی سویکار کیا اور ساکار کیا ان کا ماننا تھا کہ جیون میں کچھ بھی یدی آپ پانا چاہتے ہیں تو آپ کا بلند حوصلہ ہی آپ کے کام آئے گا نمبر 2 ڈاکٹر عبدالکلام کا جن 15 اکتوبر 1931 کو تمیلناڈو کے رامیشورم کے ایک گاؤں میں ہوا تھا نمبر 3 ڈاکٹر عبدالکلام کا پورا نام ابوالپکیر جنولابدین عبدالکلام تھا نمبر 4 ان کے پریبار میں پانچ بھائی اور پانچ بہن تھی ان کے پتا مچھواروں کو بوٹ کیرائے پر دیکھ کر گھر چلا دے تھے ان کے پتا زیادہ پڑے لکھے تو نہیں تھے لیکن اونچی سوچ والے ویکتی تھے کلام جی کا بچپن آرثک تنگی میں بیتا تھا نمبر 5 وہ پڑھنے کے بعد صبح رامیشورم کے ریلوے سٹیشن اور بس اڈے پر جا کر سامچار پتر اکترد کرتے تھے عبدالکلام اکھوار لینے کے بعد رامیشورم شہر کی سڑکوں پر دوڑ دوڑ کر سب سے پہلے اس کا وطرن کرتے تھے بچپن میں ہی آتم نربھر بننے کی طرف ان کا یہ پہلا قدم تھا نمبر 6 کلام جی نے اپنی آرمبھک شکشہ رامیشورم میں پوری کی سینٹ جوسف کالیج سے گراجویشن کی ڈگری لی اور مدراز انسیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے ایرو نوٹیکل انجینیرنگ کی ڈگری پرابت کی نمبر 7 سن 2002 میں راشترپتی بننے کے بعد بھی ان کے دروازے صدا آم جن کے لیے کھولے رہتے تھے کئی پتروں کا جواب تو سویں اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دیتے تھے نمبر 8 دیش کے سروچپد یعنی گیاروے راشترپتی کی شفت لینے کے بعد انہوں نے دیش کے ہر وے گیانی کا سر فکر سے اونچا کر دیا نمبر 9 کلام جی کو ودیارتیوں کے پرتی وشیش پریم تھا جسے دیکھ کر سنیوکت راشتر نے ان کے جنم دن کو ودیارتی دیوست کے روپ میں منانے کا نرنے لیا نمبر 10 مسائل مین کے نام سے جانے جانے والے اے پی جے عبدالکلام بھارتیہ مسائل پروگرام کے جنک کہہ جاتے ہیں نمبر 11 عبدالکلام جی بھارت کے راشتر نرماتاؤں میں سے ایک ہیں انہیں پیپل پریزیڈنٹ بھی کہا جاتا ہے نمبر 12 ان کی لکھی ہوئی پستکیں ونگز آف فائر انڈیا 2020 اگنائٹڈ مائنڈ مائی جرنی آدھی ہیں عبدالکلام جی کو 48 یونیورسٹیز اور انسیچوشن سے ڈائریکٹر کی اپادھی ملی ہے نمبر 13 بھارت میں عبدالکلام جی ان چنندہ لوگوں میں سے ہیں جنہیں سبھی سروچ پورسکار ملے 1981 میں پدما بھوشن 1990 میں پدما بیبھوشن 1997 میں بھارت رتنے سے سمانت ہوئے ہیں نمبر 14 27 جولائی 2015 کو آئی آئی ٹی گواہاتی میں سمبودت کرتے سمیں انہیں کارڈیک ارسٹ ہوا اور دیش کے مہان راشت نرماتہ کا دہانت ہو گیا دوستوں ڈاکٹر عبدالکلام جی کے بارے میں یہ روچک تتھے جان کر آپ کو کیسا لگا آپ کومنٹس کے جریعے ہمیں ضرور بتائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے اور بھی لے کے آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اب ہمارا بھی حوصلہ بڑھائیں ملتے ہیں دوستوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیاواد